اس بات کی probability معلوم کیجئے کہ میرے پاس تین سکھیں اور تینوں کو میں ایک ساتھ اچھالوں تو ٹھیک ٹھیک دو ہیڈز آئیں یعنی کہ میرے پاس تین سکھیں جو مجھے اچھالنے ہیں اور ایک ساتھ اچھالنے ہیں اور exactly دو ہیڈز آئیں نا ایک کم نا ایک زیادہ تو کتنی اس کی آؤٹکمز ہو سکتے ہیں تینوں ایک ساتھ اچھالے تینوں مرتبہ ٹیل 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 ہیڈ ٹیل پھر ٹیل ہیڈ 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 اس کے بعد ہیڈ 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 اور ہیڈ آپ امید اس پیٹرن کو دیکھیں تو ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور آٹھ ٹوٹل آٹھ ہمارے پاس possible outcomes ہیں آٹھ possible outcomes ہیں ان تینوں سکھوں کو ایک ساتھ اچھالنے کی صورت میں لیکن مجھے کتنے چاہیے exactly two heads کی بات ہو رہی ہے exactly two heads کا مطلب مجھے ان میں سے وہ events تلاش کرنا ہے جیسے کہ یہ events جس میں کہ صرف ایک تیل ہے اور exactly two heads اس میں بھی دو heads exactly اور اس میں بھی دو heads exactly اس میں تینوں کی تینوں heads ہیں لہٰذا یہ ہمارے اس میں شامل نہیں ہوگا تو تین events ایسے ہیں یا تین outcomes ایسے ہیں کہ جو میری exactly two heads والی condition کو اس شرط کو اس condition کو satisfy کر رہے ہیں یا اس شرط پر پورے اتر رہے ہیں exactly two heads یہ heads کی spelling صحیح کر دوں exactly two heads تو ہمارے پاس total sample space کتنا ہے جیسے ہم probability میں sample space کہتے ہیں probability اس بات کی کہ میرے پاس exactly دو heads آئیں جبکہ یاد رکھیں میں تین سکھے ایک ساتھ اچھال رہا ہوں تو وہ جہاں وہ کس کے برابر ہوگی وہ اس three over eight کے برابر ہوگی لہٰذا آپ ایسا کوئی event اس میں شامل نہیں کریں گے کہ جس میں heads کی دو سے کم ہو یا دو سے زیادہ ہو exactly کی شرط ہے ورنہ condition کچھ اور ہوتی تو ہمارے سوال کا جواب ہوگا three over eight کام پورا ہو گیا موسیقی موسیقی